اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم بالا ہے کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جعفر بن سلمان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ بسرہ میں چل رہا تھا ایک آلی شان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی اور ایک نوجوان بیٹا ہوا معماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا وہاں اس طرح بنے گا مالک بن دینار اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماق ہے میری طبیعت پر یہ تقاضہ ہے کہ میں اللہ جلو شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس دنیا داری کے جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مقلس بندہ بنا لے کیسا اچھا ہوگا اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلیں جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا وہ حضرت مالک بن دینار سے واقف تھا مگر حضرت مالک بن دینار کو پہچانا نہیں تھوڑی دیر میں پہچانا تو تعظیماں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیسے تشریف آوری ہوئی حضرت مالک بن دینار نے فرمایا تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے اس نے کہا ایک لاکھ درہم حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ اگر تم یہ ایک لاکھ درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا اور اس میں حشم و خدم بہت سے ہوں گے اس میں خیمے اور قبے سرخ یاکود کے ہوں گے جن پر موٹی جڑے ہوئے ہوں گے اس کی مٹی زافران کی ہوگی اس کا گارہ مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبویں مہکتی ہوں گی وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا اس کو معامار نہیں بنائیں گے بلکہ حق طالع شانہ کے عمر قن سے تیار ہوگا اس نوجوان نے کہا مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی محلت دیجئے کل صبح آپ تشریف لامے تو میں اس کے مطلق اپنی رائے ارز کروں گا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ واپس آئے اور رات بھر اس نوجوان کے لیے فکر و سوچ میں رہے آخر شب میں اس کے لیے بہت آجزی سے دعا کی جب صبح ہوئی ہم دونوں اس کے مکان پر گئے وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا اور جب حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا حضرت مالک نے فرمایا تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا حضرت مالک نے فرمایا ضرور اس نے درہم کے توڑے اور ایک دوات اور قلم لاکر سامنے رکھ دیا حضرت مالک نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار نے فلان شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق تعالی شانہ کے یہاں اس کو ایسا ایسا محل جس کی صفت میں پہلے بیان کر چکا ہوں ملے گا اس سے بھی کہیں زیادہ امدہ اور بہتر جو امدہ سایہ میں حق تعالی شانہ کے قریب ہوگا یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور ایک لاکھ درہم اس سے لے کر چلے آئے جعفر فرماتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک بن دینار کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کا کام چل سکے اس واقعہ کو چالیس دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک بن دینار جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا یہ وہی پرچہ تھا جو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جلو شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کے زمہ کی برائیت ہے جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا پورا دے دیا اور اس سے ستر گناہ زیادہ دے دیا حضرت مالک اس پرچہ کو پڑھ کر متحیر سے ہوئے اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کی طور پر لگایا ہوگا اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا ہے ہم نے پوچھا کہ اس کی میت کو غسل کس نے دیا اس کو بلایا گیا ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور دفنانے کی کیفیت پوچھی اس نے کہا اس نوجوان نے مرنے سے پہلے ایک پرچہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا میں نے اس کو نہلایا کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا وہ کہنے لگا کہ یہ وہی پرچہ ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی یہ پرچہ میں نے خود اس شخص کے کفن کے اندر رکھا تھا یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک آپ مجھ سے دو لاکھ درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی اب نہیں ہو سکتا اللہ جلو شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے بعد جب بھی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر کرتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے حاصل واقعہ یہ ہے دوستو بے شک دنیا کی عمارتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے یہ سب فنا ہونے والی ہیں اقل مندی ہے کہ انسان اپنے لیے عمارت اس جگہ یعنی جنت میں بنائے جہاں تعمیر ہمیشہ رہے گی اللہ کرے اس واقعہ سے ہمیں بھی سبق حاصل ہو آمین یارب العالمین دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو واقعہ کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایکن کو پریس کر کے آل نوٹفکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی حد نہیں آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہن سکے اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حامی